اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ کھیریے سے ہوں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا قائدہ بہت جلد پورا ہونے والے تو آج یہ دس بھی ویڈیو ہوگی اور دس دن کے اندر آپ کا قائدہ پورا ہو جائے گا اس سے پہلے جتنا بھی سبق میں نے پڑھا ہے وہ آپ کو ہجے میں پڑھا ہے آج میں آپ کو روا میں پڑھانے جا رہا ہوں آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے پڑھتے ہیں تختے نمبر بائیس میم ساکن کے قائدے اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واؤ یا فا آئیتوں میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اقفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئیتوں گنہ کے ساتھ اقفاء ہوگا ادگام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئیتوں میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے آئیے پڑھتے ہیں اب اظہار شفوی ہم فیہا لکم تینکم لم يلبسو ام لم تنذرهم لهم اجر آپ پڑھیں گے اقفاء شفوی اب پڑھیں گے ادگام شفوی ایلیکم مرسلون لهم ما یشاءون فی قلوبهم مرزن فهم معرزون آئیے پڑھتے ہیں اب تختے نمبر تیز اقلاب تنوین یا نون ساکن کا قائدہ با آئیتوں نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اقفاء کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں ہجے مثلا مم بخلا کے اس طرح ہوں گے میم میم زبر مم با زبر با مم با خاضر کی مم بکھی لام زبر لا مم بخلا آگے پڑھتے ہیں مم بخلا لنسفعا بالناصیه من بين السلب کرام برره من بعد مطهرہ بأید سفره بذنبهم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لیم بدن علیم بذات السدور رجع بعید رسول بما لا تہوار میری پوری ویڈیو دیکھو دست کی دست جب جا کو آپ کو سمجھ میں آگا کہ کتنا آسان ہے قرآن پڑھنا آئیے آپ آگے پڑھتے ہیں تختے نمبر چوبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ادگام یرملون تنوین یا نون ساکن کا قائدہ حروف ادگام چھے ہیں یا را میم لام واو نون ان کو حروف یرملون کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کے پڑھیں گے اس کو ادگام بلا گنہ اور ادگام تام بھی کہا جاتا ہے پڑھتے ہیں اب ادگام ہرا پڑھیں گے محمد رسول اللہ اب ادگام لام اب آگے پڑھیں گے ادگام یا ان یؤتا من یعمل من یوم من یقول وجوه يومئذ ان یشاء ادگام اوو الہا واحدا رحیم ودود ان وحبت من ورائهم جنات وعیون من وعید اب ادگام مم رسول من اللہ سراطا مستقیما امن خیر من من مثلہ ادگام نون من نبی نورا نہدی من نعمت لمن نرید فمن نکث من ناصرین آئیے آگے پڑھتے ہیں اب تختے نمبر پچیس رسم الخط رسم الخط لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ الف وعویا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ان پر نشان بنے ہوئے اس طریقے سے نشان بنا ہوئے نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وفق نہ کریں ہر کھانا میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے آئیے پڑھتے ہیں یہ اوپر والا لکھنے کا طریقہ اور نیچے والا پڑھنے کا طریقہ ہے ایک ایک کر کر پڑھیں گے لکھنے کا طریقہ اور پڑھا جائے گا تو اس طریقہ سے پڑھا جائے گا لائلاللہ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے انتبوآ پڑھنے کا طریقہ انتبوآ لکھنے کا طریقہ من نبائی پڑھنے کا طریقہ من نبائی لکھنے کا طریقہ ملائی ہی پڑھنے کا طریقہ ملائی ہی لکھنے کا طریقہ ولا اوزعو لکھنے کا طریقہ سمودا لکھنے کا طریقہ لتطلوآ لکھنے کا طریقہ لن ندعوآ لکھنے کا طریقہ لشائن لکھنے کا طریقہ 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 لکھنے کا طریق موسیقا پڑھنے کا طریقہ بھی سال اسم لکھنے کا طریقہ لا اونٹم اشد لکھنے کا طریقہ سلاسلہ لکھنے کا طریقہ قواریرہ پڑھنے کا طریقہ قواریر لکھنے کا طریقہ ملائیہم لکھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم لکھنے کا طریقہ موسیٰ لکھنے کا طریقہ موسیٰ لکھنے کا طریقہ عیسیٰ لکھنے کا طریقہ زکاة لکھنے کا طریقہ صلات لکھنے کا طریقہ حیات پڑھنے کا طریقہ حیات لکھنے کا طریقہ موسیٰ آئیے آگے پڑھتے ہیں تکتے نمبر چھبیس علامت وقف وقف کے معنی ٹھیرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھیرے اور کہاں ٹھیرے کہاں نہ ٹھیرے اس کے لئے نیچے لکھی ہوئی علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے جیسے یہ گول نشان ہے اس علامت کو آیت کہتے ہیں یہاں ٹھیرنا چاہیے اور طا کا ہے وقف متلق کے علامت ہے اس پر ٹھیرنا چاہیے جیم یہاں ٹھیرنا بہتر ہے اور نہ ٹھیرنا بھی جائز ہے اگر ایسا زال بنا ہوگا یہاں ٹھیرنا بہتر ہے ویسے اجازت ہے اور سواد کا ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھیر جائے تو رخصت ہے یہ ہے سوادلام ایسا بنا ہوتا ہے قرآن کریم میں یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے اور اس طریقے کا بنا ہوگا یہاں ٹھیرنا بہتر ہے اور قاف کا یہاں ٹھیرنا نہیں چاہیے وقف کا یہاں ٹھیر جاؤ آیت کوفی ہے مسل کے حکم کے ہیں میم یہ وقف لازم کی علامت ہے اس پر ضرور ٹھیرنا چاہیے سینوریہ بنا ہوتا ہے یہاں کسی قدر ٹھیرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے اور یہ وقف ہوتا ہے یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھیرنا چاہیے البتہ سانس بھی نہ توڑے ایسا سکتہ جو بنا ہوتا ہے لام یہاں علامت کئی آیت پر ہوتی ہے یہاں ٹھیرنا یہاں ٹھیریں یا نہ ٹھیریں مطلب نہیں بگڑتا اور جہاں عبارت کے درمیان لام ہو وہاں نہ ٹھیریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا کاف مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے اور یہ ماء کا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں تین جملوں میں تین جملوں میں سے جن کو دو کو چاہو ملا کر پڑھو اب یہ آپ کو نورائین قائدہ کا آخری صفحہ چل رہا ہے آئے پڑھتے ہیں تختی نمبر ستائیس اجرائے قوائد جزائن حدائق ملائکة اولائک انا اعطیناك الكوثر وكل امر مستقر الذین هم يراؤون تنزل الملائک ملائک والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام انہی حتى مطلع الفجر همزت اللمزت للذیم اہدن السراط المستقیم لا تحمل رزقها اللہ يرزقها آخرة آخرة اكبر لو كانوا يعلمون فزکر انما انت مذکر وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل له عواجا قیما لیوذر كلابا رانا بقی لمن راق امید امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اسی طریقے سے امید کل سے آپ کو انشاءاللہ آپ کا تو قائدہ بھی پورا ہو چکا ہے امید کل سے آپ کو انشاءاللہ اممہ پارا سکھانا چالو کروں گا اور یہ جو دس ویڈیو میں نے بنائی ہیں دس دن کے اندر میں نے کہا تھا کہ نورائین قائدہ پورا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کی محنس سے آپ لوگ اسی طریقے سپورٹ کرتے رہے تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا دس دن میں پورا ہو جائے گا نورائین قائدہ تو آج قائدہ آپ کا پورا ہو چکا ہے اسلام ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب دوا کے بیل ایکن دوا نہ نہ بھولیں اسلام والیکم